بڑی تعداد میں ان کا اس طرح سے ان کو سننا اور ان کو فولو کرنا اس کی وجہ کیا ہے کیا ان کا انداز بیان ایسا ہے یا واقعی میں ان کے پاس کوئی ایسا علم ہے جو عام علماء کے پاس دوسروں کے پاس نہیں ہے اور لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں بنیادی طور پر اس کے چھا جانے کا مطلب سوشل میڈیا ہے آج سوشل میڈیا زیرو ہو جائے وہ زیرو ہے وہ کوئی حافظ قرآن نہیں ہے کہ میں کہوں اس کے حفظ کی بدولت دنیا اس کو سنتی ہے وہ قاری قرآن نہیں ہے کہ اس کی قرآن کی وجہ سے سنتی ہے وہ عالم نہیں ہے کہ اس کے علم کی وجہ سنتی ہے وہ مفتی نہیں ہے کہ اس کے فتوہ کی وجہ سنتی ہے وہ محدث نہیں ہے کہ حدیث کے مائر کی وجہ سنتی ہے یا مفسر نہیں ہے کہ حدیث کی تفسیر کی وجہ سنتی ہے ان کا کلیم ہے کہ میں انجینئر ہوں انہیں چاہیے وہ اپنی فیلڈ میں رہے ہیں فیلڈ سے جب باہر ہوتے ہیں تو لوگ چسکے لینے کیلئے سنتی ہیں تو انجینئر علی مرزا نے اپنی فیلڈ رکھی انجینئرنگ اس سے باہر نکل کے جب وہ علماء پہ آئے اور سوالات شروع کیا یہ سوال یہ سوال اس کے پاس صرف سوالات ہیں دلیل نام کی ان کے پاس تیز نہیں ہے آپ دیکھ لیں ہمارے اہل حق کے جتنے عقائد اور مسائل ہیں اس پر وہ سوالات کرتے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہے تو دلیل بھی نہیں ہے صرف سوال ہے تو سوال اور شبہات کو دنیا زیادہ سنتی ہے اس وجہ سے لوگ ان کے سامنے ہیں باقی یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی قوالٹیز موجود ہیں یا کوئی علمی کام کا بندہ ہے وہ جتنا علمی ہیں وہ آل حق اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے علم کا لیول کیا ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کی جتنی ساری گفتگو اور سب کچھ آپ اور مفتی طارق مسئل صاحب اور جتنے علماء جوابات دیتے ہیں سامنے انہیں بیٹھنے کی کیا وجہ ہے آپ نے بڑی دفعہ ان کو کہا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جائیں اس طرح کی جو شرائط ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ نظر آتی ہے آج نہ جانے آنگن پیڑا بس اس کی یہ کی وجہ ہے اس میں گفتگو کی صلاحیت اس میں نہیں ہے اس کی علاقے کے علماء مولانا مصف وغیرہ باقی عدرات ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں تو یہ اسی لئے پھر سامنے نہیں آتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے کئی مرتبہ مجھ سر آپ تے کرتے ہیں چار ماہ مجھے دے دیں آپ تو بہت علمی آدمی تھے چار چار ماہ دے کر ایک ایک سال میں نے اس کے انتظار کیا پھر میں نے دیکھا یہ تو ان کو ادھر کرتے جاؤ اور اپنا کام کرتے جاؤ تو یہ تو صرف ڈیلے کے معاملے پھر میں نے نہ اسے ڈیل کیا نہ اس کو ڈیل دیئے پھر میں نے اس پر وہ گفتگو کیا جیسے کرنے کا حق ہو ان کے پلے کوئی شائع ہی نہیں ہے جو ہمارے قرآن و سنت کے دلائل کے مقابلے پر لا کر اپنی پبلی کو سیٹسوائی کر سکے ان کا تو بھیانک خواب یہ پلیٹ فارم بنا ہوا ہے اس لیے ان کو ہر وقت کوئی بھی دنیا میں مسئلہ ہو جائے نہ وہ انجینئر کا نام لینے شروع کر دیں گے انجینئر نے یہ کر دیا اس طرح کے وسط سے پہلے بھی کافی علماء نے وہ جی دیکھیں جی ڈاکٹری کا مسئلہ ہوگا ہم ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں گے انجینئر کا مسئلہ ہوگا انجینئر سے جا کے پوچھیں گے اس طرح کی پھر آپ کو مثالیں دیں گے تو میرے بھائی پھر آپ ممروں سے یہ بات کیوں کرتے ہیں یہ دیس کیوں بیان کرتے ہیں سنب نے ماجا کی جو مشکات میں موجود ہے اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے لیکن اس کا مطن قرآن سنت کے این مطابق ہے اسے تلقی بالقبول حاصل ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت نے علماء والی ڈگری لینی ہے مدرسے سے یا اتنا بیسک علم حاصل کرنا ہے جتنا اس کی چوبیس گھنٹے کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے ورنہ تو ساروں کو پھر ڈگری اوڈر ہونا چاہیے اور ڈگرییاں تھے میں تو اڈا 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 اینڈ تک کھولاں گا کہ ڈگرییاں دی اوقات کے ہے بیسے تھے ساڑی بیٹرس نے کھل چکی اوقات تو کہیں گے نہیں ہر بندے کوئی علم دین حاصل کرنا چاہیے تو جامعہ ترمزی کی ایک حدیث ہے اس کی سند میں کلام ہے لیکن اس کو سپورٹیو ابن عباس کا کول ہے کہ حکمت مؤمن کی گمشدہ مراس ہے جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لو ہے کی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں کون سی دعا سکھائی گئی ہے اے اللہ میرے عشق و سرور میں میرے وجدان میں اضافہ کر دے یقل رب بزدنی علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے ہے نا قل حل یستوی اللذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکروا علو الالباب ہے نبی تم فرماؤ بھلا علم والے یا بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں نصیت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے عشق دے چلینی سر نا 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 عقل والے عشق دے چلے گڑنے تھے میرے تھوں مارے گے اگم فرشتیاں نے تھوں مارے گے آہ عقل والے اِنَّمَا يَكْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے اور علم سے مراد صرف حنفی بریلوی ڈگری ہاں نہیں 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 صرف حنفی دیو بندی ڈگری نہیں 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 صرف اہل حدیث کی ڈگری نہیں 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 یہ تو سارے آٹھ اٹھ سال کے کومیونیورسٹی ایران کی سترہ سال کی شیعہ کی ڈگری اے تو اٹھائی ڈگری ہیں دی اکات جے ایک انپڑھ بھی بریلوی دیوبندیوں کے بڑے عالمِ دین کو کہہ گا ہوتا ہے ہی گمرا تو مراد یہ ہے کہ اس سے بڑا وہ علم ہیں اور ایک عام انپڑھ دیوبندی بریلویوں کے علماء کو کہہ گا یہ تو ہے ہی گمرا اس کا مطلب ہے کہ دیوبندیوں کا عام انپڑھ بندہ بریلویوں کے علماء سے بڑا عالم اے ڈگری دی اکات جے رکھو انہوں اپنے کول اور ہماری ڈگری اللہ کے نبی نے ہمیں دیئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلگ عنی ولو آیا صحیح بخاری پہچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہونا آگے پہچا دو اس کے بعد کس ڈگری کی ضرورت ہے جسے وضو کا طریقہ آتا ہے وہ دوسروں کو سکھیں نہیں جی علماء سے پوچھنا چاہیے سرکار یہ آپ کیوں رون مار رہے ہیں ہم کم کہتے ہیں کہ علماء سے نہ پوچھے ہم ہی تو ہیں جو کہتے ہیں پوچھو مولوینوں کتے لگئی ہاں وہ کہنے نہیں اگلا جملہ نہ بولو بس اے پوچھو کیا ہے فَسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ إِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ان لوگوں سے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہے بلکل بھئی نکاح اطلاع کا مسئلہ ہوگا تو مولویوں سے پوچھیں گے لیکن اگر قرآن حکیم میں بیالوجی سے متعلق جیالوجی سے متعلق اسٹرونومی سے متعلق فیزک سے متعلق ایک ہزار کے قریب سینٹیفک فیکٹس کے اوپر فیزیکل فینومن آف نیچر کے اوپر قانون قدرت کے اوپر آیات ہوں گی تو سر علماء کو تو سائنس نہیں آتی ہے وہ تو پھر ہم گوروں سے جا کے پوچھیں گے پوچھیں گے نا تو آج تک کسی انجینئر ڈاکٹر نے کہا کہ علماء سے جا کے قرآن کی ایک ہزار آیات کے بارے میں نہ پوچھو یہ تو جائل ہے وہ کہتا ہے نہیں پوچھو ہو سکتا ہے انہیں پتا ہو اور بتا بھی دیں تمہیں لیکن خود سے نہیں بتا رہے ہوں گے ظاہر ہے کہ وہ تو کسی سائنٹس کے علم سے تو پھر سر یہ سائنٹس کے ہی حصلہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں آپ ہمارا علم جو آپ نے ہم سے حاصل کیا ہے ہم سے ڈگری لیے بغیر آگے بیان کریں سر میں نے میکینیکل انجیننگ کی ہوئی ہے اگر کوئی انجیننگ کے اوپر بات کرتا ہے اور صحیح بات کرتا ہے میں کبھی اسے ڈگری نہیں مانوں گا یہ ہمارا حصلہ ہے مولوی سے پوچھ لیں کہ اگر تو اپنے گھار کا ائر کنڈیشن لگوا رہا ہو اور اے سی کا جو انر یونٹ ہے یہ تھوڑا سا ٹیڑا لگ جائے اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہو تو تم کاریگر کو یہ نہیں کہتے ہو کہ یاد اسے ذرا سیدھا کر کے لگاؤ اور آگے سے اگر وہ کاریگر کہ کہ تیرے پاس وہ ڈگری نہیں ہے فیلڈ تو میری ہے ہاں تو آٹی کہنا چاہیے نا پنکچر لگوانے جاتے ہیں موٹر بائیک کا آپ نے تو کبھی پنکچر نہیں لگایا وہ ڈالنے لگے تو آپ کہتے ہیں ٹائریچ بھی آت مار کے چیک کریں کوئی کیل نہ لگا ہوا ہو آگے سے وہ کہے کہ میرا کام ہے یا آپ کا کام ہے جہاں تو سپارے پڑھاتے رہے دیڑا کام ہے کہتا کوئی اس کا مطلب ہے کہ وہ پنکچر لگانے والا وہ ائر کنڈیشن فٹ کرنے والا وہ موچی جو جوتیاں گانٹ رہے اور آپ کے مشوروں کو اکومنڈیٹ کر رہے ہیں وہ ان مولیوں سے بہتر ہے کم از کم کتے کی طرح پڑھتا تو نہیں آگے سے کامنڈیٹ کرتا ہے یہ تو نہیں کہتا تیری فیلڈ نہیں ہے کامن سینس کی بات ہے لیکن کامن سینس is not so کامن کامن سینس کامن تو نہیں ہوتا تو یہ تو پھر ان لوگوں کا حوصلہ ہے کہ وہ قبول کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں میں میکینیکل انجینرنگ کے دوران میں ٹاپرز میں سے تھا مجھے نہیں یاد پڑھتا کہ کوئی دن گزرے ایسا جس میں میں نے کسی استاد کی غلطی بھری کلاس میں نہ نکالی ہو عدب کے دائرے کے در کہ سر یہ اس طرح نہیں ایسے اور مجھے نہیں یاد پڑھتا کہ ان پانٹ سالوں میں کبھی کسی استاد نے مجھے ڈانٹا ہو یہی کہا کہ بیٹا تینک یو یہ کہا کہتے ہیں پھینک دیو چو کبار سٹو انو یہ دی جرت سانو پوچھ رہے یعنی آپ دیکھیں کہ دنیاوی ٹیچرز میں اتنا حوصلہ ہے جو ان مولویوں میں نہیں ہے پھر کہتے ہیں یہ ہماری عزت نہیں ہے بھئی عزت کرواؤنا اور مجھے یہ بتائیں آج تک آپ کسی آنک کے سپیشلسٹ کے پاس گئے ہوں آنک کا علاج کروانے اور وہ آپ کو آگے سے یہ مشورہ دیکھ کے یار یہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی لیکن دائیں آنکھ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا دائیں پاؤں کاٹنا پڑے گا تو آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے فرما دیا سپیشلسٹ نے فرما دیا ہے لات بڑھوال ہوگے کیا کہو گے کہ یار اتنی تو اکل مجھے بھی ہے کہ آنکھ کے لیے پاؤں کو کارنا پڑے گا آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں گے تیسرے کے پاس جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈنگر ہے یہی پتہ جلے گا نا تو علماء کے مسئلے میں بھی جب ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین کے بعد آپ بابوں کو بکارنا سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی اکل کیوں نہیں کام کرتی کسی دوسرے کی بھی بات سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے اس مسئلے میں کہ واضح لکھا ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے مدد اسی سے مانگنی ہے ادھر جب آپ کو مولوی کہانی کہتا ہے جی روٹی امی سے نہ مانگیں بھئی کس نے کہا ہے نہ مانگ قرآن میں لکھا ہے کہ مانگ ماں سے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ دعا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی فرشتوں کی تو بارش کس سے مانگیں گے اللہ سے فرشتوں سے مانگیں گے مشرق اور یہ قرآن کا فتوہ ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضَّرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءُ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْبِ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مشکل اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے اس زمین پر اَا إِلَا هُمْ مَعَنْ لَهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ قوالٹیز ہوں قلیل ماتتکرون بہت کامی نصیت حاصل کرتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تمہاری دعا کو سن کے تمہاری تکلیف دور کر دے گا گویا تم نے اسے رب مان لیا ظاہری اس باب تو آپ کافر سے بھی لے لیں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے تو یہودیوں سے بھی لین دیں کیا اپنی وفات کے وقت بھی آپ علیہ السلام کی جو ذرہ ہے وہ گروی رکھی بھی تھی ہے یہودی کے پاس ظاہری اس باب تو اولیاء چھڑ دے ہو کافران کو لبی لبو لیکن دعا دعا صرف اللہ ہی سے اس طرح کون آپ کو سمجھائے گا میرے بھائی یہ کیسے سمجھا سکتے ہیں یہ تو اپنے فرقوں کی فاظت میں لگے ہیں اور میں ان کی وہ ساری چور راستے جانتا ہوں جس جس سے یہ بھاگتے ہیں دوسری طرف صحیح بخاری میں آپ حدیث دیکھیں شیطان نے انسانی شکل میں آکے حضرت ابو حریرہ کو آیت القرصی کا وظیفہ دیا نبی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے بعد میں بتایا کہ یہ تین دنوں سے جو مہمان آ رہا تھا وہ شیطان تھا لیکن اس نے یہ بات سچی کی تم سے کہ جو رات کو آیت القرصی پڑھ کر سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے حفاظت پر معمور ہوتا ہے ہے جھوٹا تھا بات سچی کی تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ شیطان بھی اگر بات سچی کرے تو اس کی تصدیق کرو سوائے انجینئر صاحب کے یہ بریکٹ میں تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی ان کی ڈگرییاں ڈگریوں کی آپ حالت دیکھ لیں جو جس قسم کا یہ علم بیان کر رہے ہیں اور جس قسم کی یہ باتیں آ کے کرتے ہیں علمی دلائل میں بات کرو اگر کوئی پریمری سکول کا بچہ آ کے آپ کو یہ کہے کہ مولانا سورة البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے عز و جل اللہ وسلم علیہ وآلہ وسلم آگے سے مولانا یہ جو آپ دے گا بیٹا آپ پاس ڈگری ہے تو چونکہ آپ پاس ڈگری نہیں ہے لہذا میں نے قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی اگر یہ بات کوئی مولانا کرے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ کافر ہو گیا قرآن کی آیت نہ مان کے اسے چاہیے کہ وہ 279 پڑھ لے اگر لکھا ہے تو مان لے بٹ کی سپیلنگ بی ایٹی بٹ ہے بی ایو ٹی بٹ ہے اور بی ایو ٹی بٹ اور پی ایو ٹی پٹ نہیں ہوتا پی ایو ٹی پٹ کیوں ہوتا ہے یہ آکسفورٹ کی ڈشنی بتاتی ہے یا کوئی انگلیش کا مولانا بتاتا ہے اور آج تک کوئی انگلیش کا مولانا نہیں جو اختلاف کر جائے اس بات کے ساتھ اس کی جرت نہیں کہ اپنی کتابوں کے ساتھ غداری کرے لیکن قرآن و سنت کے ساتھ غداری کون کرتا ہے ہمارے علماء ممبر پہ چڑھ کے جو مولوی آپ کو یہ کہے کہ قرآن و عدیث ڈریکٹ نہ پڑھنا گمرا ہو جاؤ گے اتنی غداری کبھی کسی ریلیجن کے ماننے والوں نے اپنے دین کے ساتھ کی ہے اگر آپ کے علمے ہیں تو مجھے بتا دیں یہ ہی لوگ غداری کرتے ہیں فلانا ڈگری لے کے آئے گا اور ڈگریوں کی کیا اوقات ہے تم ایک دوسرے کی ڈگریوں کو نہیں مانتے ہو ایک دوسرے کا ایمان نہیں مانتے ہو اسلام نہیں مانتے ہو عرض کرتے پھر نائنٹین زیرو فائیو میں آمزہ بریلوی صاحب نے حسام الحرمین لکھی اس کا نام رکھا حرمین کی تلوار اور اس میں انہوں نے پانچ علماء کو جن میں سے ایک غلام عمد قادیانی دجال تھا اور چار علماء دیوبند کو کافر ڈکلئر کیا اور انڈ پہ لکھا ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے یعنی سارے دیوبندیوں کو انہوں نے کافر ڈکلئر کیا اس کے جواب میں انیس سو چھے میں المحند علی المفند لکھتے ہیں اوہی اپنا روح راضی کر دینے ہند کی تلوار ایک سٹھے آئے ہوئے پاگل بابے احمزہ بریلوی پر یہ کتاب کا نام ہے اشریتھانوی کے سائن ہے اس کتاب پہ اور ہمارے تقیس مانی صاحب کہتے ہیں جی اللہ نے ہمارے کابرین کو ایسا بنایا تھا سر ایسا بنایا تھا کہ وہ مفند کہتے تھے اپنے مخالفین کو اللہ نے ہمارے کابرین کو ایسا بنایا تھا